اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عمر میمن بساول آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آج ہم آپ کو آندر پردیش کے نیلور شہر سے قریب 58 کلومیٹر دور رحمت آباد جسے اے ایس پیٹا بھی کہا جاتا ہے یہاں کی مشہور و معروف ہستی حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اور ماں حبیب النساء رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنے لے جا رہے ہیں آپ خواجہ رحمت اللہ نائب رسول کی پیدائش کرناٹک کے شہر بیلغام میں سن گیارہ سو پانچ ہجری یعنی سن سولہ سو چورینوں میں ہوئی آپ کے والد ماجد توران جو آج کل ازبیکستان کا ایک حصہ ہے وہاں سے آ کر بیلغام میں آ کر بس گئے تھے یہیں پر خواجہ نائب رسول کی پیدائش ہوئی حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول نے قریب 90 سال کی عمر پائی آپ کا ویسال 26 ربیہ الاول 1195 ہجری یعنی 1781 میں ہوا ہم آپ کو یہ بات بتا دیں بھی نہیں ہوئی کہ نیلور ایک ریلوی سٹیشن ہے یہاں پر پہنچ کر آپ صرف 3 سے 4 منٹ کی دوری پر بس سٹیشن جو نیلور شہر کا بس سٹیشن ہے یہاں پہنچ جائے اور اے ایس پیٹا جانے والی بسے جو پلیٹ فارم نمبر 10 سے نکلتی ہے اس میں سوار ہو کر آپ سیدھے رحمت آباد جو قریب دیڑ سے پونے دو گھنٹے کی دوری پر پہنچ سکتے ہیں سید خاجہ رحمت اللہ لے اپنی اہلیہ سیدہ حبیب النسا امہ جان کے ساتھ مدفون ہیں ولی اللہ سید خاجہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امہ جان کے واسطے سے بیماروں کے لئے دعا گو ہیں حضرت کی دعاوں سے بڑے بڑے محلک مرض جیسے کہ کینسر دل و وال کے سراخ ہاتھ پیروں کی بیماریاں جادو شہر اثرات وغیرہ سے نجات ملتی ہے آج اکیسوی صدی کے دور میں ولی اللہ سید خاجہ رحمت اللہ علیہ کی دعاوں سے میڈیکل سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے حضرت کے دربار میں احاتے میں سونے کے بعد بشارت ہوتی ہے دن میں ایک بار لنگر ہوتا ہے جس کو خانے سے مریش شفا پاتے ہیں اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور 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 دراز سے تشریف لاتے ہیں چاہwehr چاہر 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 اسی آہاتے میں رات مریضوں کو سلائی جاتا ہے یہاں پر جگہ کے لیے کوپن دیے جاتے ہیں اسی نمبر پر جا کر مریض سو جاتے ہیں اور کچھ دنوں میں کچھ راتوں میں مریض کو خواب کے ذریعے حضرت بشارت دیتے ہیں کہ اس کی بیماری ختم ہو چکی اور وہ اب یہاں سے جا سکتا ہے اسی کرامت کے وجہ سے یہ درگاہ بہت مریضی یہاں روزانہ زہر کی نماز کے بعد لنگر ہوتا ہے اور لوگ کافی بڑی تعداد میں درگاہ کے ٹھیک پیچھے اور بھی کئی اللہ والوں کی مزاریں موجود ہیں آپ یہاں پر ان کی زیارت بھی کر سکتے ہیں خصوصاً حضرت سید فقر الدین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی بھی مزار بلکل ٹھیک اس درگاہ کے پیچھے موجود ہے نہیں بحیث بہت 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 موسیقی 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 موسیقی